عداب ناظرین نیوز انسائیڈر 24-7 کی آواز آپ کے روبرو میز بان حاضر سب ہی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر موجودہ دور میں جمع کشویر یوٹی کا عوام قسم پرسی اور لاچاری میں زندگی کر رہے ہیں بسر نیسل کانفرنس جنرل سیکٹری ڈاکٹر مصطفیٰ کمال ڈاکٹر فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی اور تاریخ آمی ہوئی الیکٹرین گورنر منوجہ سنہا سے ملاقی سورہ میڈیکل انسٹوٹ کے احتیارات کو لے کر کیا گورنر کو میمرانڈم پیش مونسون اجلاس ہوا دوسرے دن بھی ہنگامے کی نظر منیپور سانہ پر کانگریس لیڈران نے کیا پارلیمنٹ ہاؤس میں ہنگاما کاروائی پورے دن کے لیے ملتوی شیشناگ بیس کیمپ میں پتھر بازی کا وائرل ویڈیو بے بنیاد تین افراد گریپتار ایڈی جی پی پولیس آئی ایس ویجے کمار لیٹرین گورنر منوجہ سنہا نے ایک آلہ ستھی میٹنگ میں محکمہ سماجی بہبود کے کام کاج کا لیائے جائزہ کہا پسواندہ افراد کی بہبودی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل مودی کنیت توہین معاملے میں راہو گاندی کی عرضی پر سپریم کورٹ نے گجرات کے بی جے پی لیڈر کو کی سمن جاری پنجاب میں یوت کانگریس نے منیپور سانہے کے خلاف کیا زبرستہجاج وزیر اظم نردر مودی کا پتلا بھی کیا نظرات اگر کانگریس مدھیا پردیش میں آئندہ الیکشن میں افتدار پر ہوئی براجمہ تو گیس سیلنڈر کی قیمت ہوگی صرف پانچ سو روپیہ کانگریس جنرل سکری پرینکا گاندی وادرا اور منیپور سانہے کی آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈنے کی مضمت کا اس سانہے سے ہوئی انسانیت شرم سار اور اب ان خبروں کی تفسیر جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس نے ہمیشہ لوگوں کو طاقت کا سرچشمہ مانا ہے اور ہمیشہ اس اصول پر قائم رہی کہ سرداری کا حق عوام کو ہے ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور پارٹی جنرل سیکٹری ڈاکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے پارٹی ہیڈ کواڈر پر پارٹی کارکنوں سے اپنے کتاب کے دوران کیا اور انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں جمعہ کشمیر یوٹی کا عوام قسم پرسی اور لاچاری سے دوچار ہے انسی لیڈر نے کہا کہ نیشنل کانفرنس آج بھی اپنے اصول پر وعدہ بند ہے یہی وجہ ہے کہ پارٹی یوٹی کے تینوں خطوں کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا بے پناہ مطاون اور اشتراک حاصل ہے پیشے نیوز انسائیڈر کی یہ ریپورٹ جمعہ کشمیر نیشنل کانفرنس کے سیر پرستر ڈاکٹر فاروق عبداللہ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی سی پی آئیم ریاستی سیکٹری محمد یوسف تارگامی پر مشتمل مختلف سیاسی پارٹیوں کا ایک وحفت یوٹی کے لیفٹین گورنر منوج سنہ سے ملاقی ہوا ملاقات کے دوران وحفت نے سہت شعبی سے وابستہ ابتر صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا وحفت نے حکومت کی جانب سے سورا میڈیکل انسٹیوٹ کو اس کی خودمختار حسیت سے الگ کرنے کے خالیہ فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا سیاسی لیڈران کے وحفت نے لیفٹین گورنر کو سورا میڈیکل انسٹیوٹ کے خودمختار حسیت بحال کرنے کے لیے اور جمع کشویر میں کینسل ہفتال کے قیام کے لیے ایک یاد داشت بھی پیش کی پیش ہے یہ ریپورٹ مانسون اجلاس کے دوسرے دن بھی دونوں ایوانوں میں ہنگامہ آرائی کے وجہ سے کاروائی کو ملتوی کرنا پڑا دوسرے دن جب لوگ صبح میں سپیکر نے کاروائی شروع کی تو اپوشن جماعتوں نے منیپور میں پرتشک دواقات کے خلاف حکومت کو آڑے ہاتھ لیا اور ایوان کے اندر زبرست ہنگامہ کیا جس کے بعد سپیکر نے پورے دن کے لیے کاروائی کو ملتوی کر دیا ہے پیش نیوز انسائیڈر کی نیوز ڈیسک کی ریپورٹ ایڈیشنل ایڈریکٹر جنرل آف پولیس آئی ایس ویجی کمان نے ششناگ یاتری بیس کیمپ میں پندرہ جولائی کو پیش آئے واقعے پر اپنا ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پندرہ جولائی کو ششناگ میں پونے والوں کے درمیان جڑپ میں پونے والوں اور چند یاتریوں کو معمولی چوٹے آئی تھی جس کے بعد معاملے کو فوری طور پر رفع دفع کیا گیا تھا ایڈی جی پی کشمیر نے کہا کہ کچھ افرادیں یاتریوں پر پتھر بازی کے متعلق ایک گمرہ کن اور بے منیاد ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس کے ذریعے جمہ کشمیر پولیس کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ پولیس نے اس کا سکت نوٹس لیتے ہوئے پہل گام پولیس سٹیشن نے بازلت طور پر ایف آئی آر درج کر کے اور پوچھت آج کے لئے تین افراد کو گرفتار کیا ہے پیش ہے یہ ریپورٹ جمہ کشمیر یوٹی کے لیٹرنٹ گورنر منوچ سنان سیول سیکٹریٹ سیرنگر میں سماجی پہبود محکمہ کے اعلی افسران کے ساتھ ایک اعلی سطحی میٹنگ میں محکمہ کی کارکردی کا تفصیل اجازہ لیا اس موقع پر گورنر مصوب نے افسران پر زور دیا کو یقینی بنائی اور جاری اشکیموں کے اثرات کا جائزہ لے پیش ہے یہ ریپورٹ سپریم کورٹ نے موڈی سرنیم کے ساتھ چھیرکھانی کے سلسلے میں کانگریس لیٹر راہل گاندی پر حد تک عزت کیس کی سماعت کرتے ہوئے مقدمہ درج کرنے والے گجرات کے بی جے پی کے ایمیلے پرنیش موڈی اور ریاستی حکومت کو نوٹس جاری کیا ہے عدرت عزمہ نے انہیں اپنا موقع پیش کرنے کی ہدایہ جاری کی ہے حد تک عزت کیس کی اگلی سنوائی چار اگسٹ کو ہوگی پیش ہے یہ ریپورٹ ریاست پنجاب میں یوت کانگریس نے حال ہی میں منیپور میں خواتیر کے ساتھ خوئی گیر انسانی اور شرمناک واقعے کے رندعمل میں جھلندر میں وزیران مردر موڈی کا پتلاہ نظریات شکیہ اور مرکزی حکومت کے خلاب زبردست اہجاج کیا پیش ہے نیوز انسیٹر کی نیوز ڈیسٹ کی یہ ریپورٹ کانگریس کے جنرل سیکٹری پریانکہ گاندی وارڈرہ نے مدیہ پردیش میں آئیدہ اسمبلی انتخابات سے پہلے باچپ پر زبردست تنقید کی ہے جن اکروش ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پریانکہ گاندی نے کہا کہ پینسو سے خرید گئی حکومت نے مہکال کی مورتی بھی نہیں چھوڑی اور ریاست میں پٹواری برتی امتحان میں گپلا کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ مدیہ پردیش میں بی جے پی نے کانگریس کی حکومت گرا کر جو حکومت خرید کر بنائی ہے اس کی نیت بھی ایوائی سے ہی ہے اور انہوں نے کہا کہ آئیدہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس بدیا پردیش میں اگر اقتدار میں آگئی تو وہ گریلو گیس کی سیلنڈر پھی سیلنڈر پانچ سو روپیا قیمت کر دے گی اور پرانی پینشن کو بھی دوبارہ نافذ کیا جائے گا پیش ہے نیوز انسیڈر کی نیوز ڈیس کی ریاست منیپور میں دو عیسائی خواتین کی اجتماعی اسمت دری وہ اڑیا پریڈ کی دو ماہ پرانی وائرل ویڈیو پر آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ نے سخت رجعہ ملک کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس واقعے پوری ملک کے اجتماعی ضمیر کو شرم شرم سار کر دیا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل اللہ بورڈ نے اس علمنا اقصانے کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے پیش ہے یہ ریپورٹ تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزوان کو اجازت اللہ حافظ و ناشر